الکاسبو حبیب اللہ یعنی ہاتھ سے روزی کبانے والا اللہ کا دوست ہے سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے ہر مسلمان ایمان والا ہر رات لیلت القدر کی رات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے مگر کیسے مغرب اور عشاء کے درمیان دو صورتیں الفلامی مسائدہ اور صورت بارک اللہ سے پڑھ لیں جو مسلمان حلال روزی کمانے کے لیے صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور تھک کر اپنے گھر جاتا ہے تو گھر پہنچتے ہی اللہ اس دن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں صبح صبح جو مسلمان سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ جللہ شانہو سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے مومن کی جان اور مومن کا مال اللہ جللہ شانہو نے خرید لیا ہوا ہے بدل جنت کے یعنی جنت دے دی اور یہ ساری چیزیں اللہ جللہ شانہو نے خرید لی وضو کرو جوانوں کی طرح نماز پڑھو بڑھوں کی طرح اور دعا مانگو فقیروں کی طرح صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ آہد تین مرتبہ پڑھنے سے اللہ جللہ شانہو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں جس شخص کے دانت بہت زیادہ خراب ہیں آسان سا نسکہ ہے تین دن یا پانچ دن مسلسل کیلے کے ساتھ دانت صاف کر لیں تو موتیوں کی طرح صاف سترے ہو جائیں گے جو مسلمان مغرب کی دو سنتوں میں پہلی میں صورت فلق اور دوسری میں صورت ناز کسرت سے پڑھتا ہے تو مرتے وقت اس آدمی کو کلمہ شہادت نصیب ہوگا کسرت کے ساتھ صورت فلق اور صورت ناز کی تلاوت کرنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا نماز کے اندر بھی اس کا احتمام کریں اور نماز کے علاوہ بھی فَبِئِئِ اَعْلَىٰ اِرُبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ تو تم اپنے پردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے استاد اور شگیرد کے درمیان کیسا رشتہ ہونا چاہیے کہتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار ہو جو کہ پتھر کی نہ ہو شیشے کی ہو جس میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں جو مسلمان ایمان والا ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے عربی نسل کا گوڑا سو سال اس کے سائق کے نیچے دھوڑتا رہے تو اس کا سائق ختم نہیں ہوتا ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا ووافیہ سے افضل ہے یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے اللہ جللہ شانو کے راستے میں ایک رپیہ خرج کرنا سات لاکھ رپیہ صدقہ کرنے کے برابر عجر ملتا ہے جو مسلمان بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نماز پڑھتا ہے اسے انچاس کروڑ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو مسلمان آزان شروع ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے دو کروڑ نیکیاں ملتی ہیں اور دو کروڑ گناہ ماف ہوتے ہیں جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے آدھی راست کی عبادت کا ثواب اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پوری راست کی عبادت کا ثواب ملتا ہے ایسی حمد جو کسی نے کی نہ ہو ایسا درو جو کسی نے پڑھا نہ ہو ایسی دعا جو کسی نے مانگی نہ ہو روزی کا زمہ اللہ نے لیا ہے لیکن اس کا انتظام روحانی طور پر کیا ہونا چاہیے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کافوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو مگر غنا اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو